چیرمن سی پیک اتھارٹی لیفٹرین جنرل ریٹائرڈ آسیم سلیم باجوا نے اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزمات کی سختی سے تردید کر دی ہے کہا کہ ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بے نکاب ہو گئی ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ پاکستان کے خدمت کی ہے اور کرتے رہیں گے چیرمن سی پیک اتھارٹی لیفٹرین جنرل آسیم سلیم باجوا نے اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزمات کی سختی سے تردید کر دی ٹویٹر پر جاری چار صفات پر مشتمل بیان میں چیمین سی پیک ایتھارٹی آسین سلیم باجوہ نے کہا کہ 22 جون 2020 کو اساسے ڈکلیئر کیے اس وقت اہلیہ کسی کاروبار میں حصہ دار نہیں تھی اہلیہ یکم جون 2020 سک انویسمنٹ سے دسپردار ہو چکی تھی تصدیق امریکہ میں موجود آفیشل ریکارڈ سے کی جا سکتی ہے 18 سالہ شراکت داری میں اہلیہ کا حصہ 19,492 ڈالر تھا اہلیہ نے انویسمنٹ میری 18 سال کی جمع پونجی سے کی آسین سلیم باجوہ نے کہا کہ میرے بیٹے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے سی اون بیلڈرز اینڈ سٹیٹ کمپنی بنائی بیٹے کی کمپنی غیر فعال ہے بیٹے پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ اس کے نام ہمالیا لیمیٹڈ کمپنی ریجسٹرڈ ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کے پاس ہمالیا لیمیٹڈ کمپنی کے صرف 50 فیصد شیئرز ہیں جس نے تین سال میں پانچ لاکھ روپے کمائے یہ درست ہے کہ ایک بیٹے کے نام پر موچی کودویز کمپنی موجود ہے یہ ایک چھوٹی کمپنی ہے جس نے پانچ سال میں مکمل نقصان اٹھایا یہ ایک بیٹے پر الزام لگایا گیا کہ اس کے نام کرپٹن مائننگ کمپنی ہے کمپنی نے کوئی بیزنس نہیں کیا یہ کمپنی اس وقت ریجسٹرڈ کی گئی جب میں بلوچستان میں تائینات تھا کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ کمپنی افٹی آر میں 2019 میں ریجسٹرڈ کی آسیم صلیم باجبہ نے کہا کہ ان کے بیٹوں نے امریکی یونیورسٹی سے بزنس کے ڈگری لی ہے ان پر امریکہ میں گھر خریدنے کا الزام لگایا گیا بیٹوں نے گھر بینک کرز کے ذریعے لیا جس کی 80 فیصد رقم ابھی ادا کرنی ہے آسیم صلیم باجبہ کا کہنا ہے کہ میرے ایک بیٹے کے نام ایڈبانس مارکٹنگ کمپنی کا الزام لگایا گیا یہ کمپنی خیر فعال ہے اور اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا دو بھائیوں کے کمپنی سلک لائن انٹرپرائزز کو سی پیک کا کوئی ٹھیکہ نہیں دیا گیا کمپنی رہیم یارخان نے سنتوں کو افرادی قوت پر اہم کرتی ہے آسیم صلیم باجبہ نے باجبہ کو گلوور مینجمنٹ کمپنی اور پیزا چین کے ساتھ تعلق کی بھی تردیب کر دی ان کا کہنا تھا کہ باجبہ کے تحت 27 کمپنیاں امریکہ دو متحدہ عرب امراض میں ہیں میرے پانچ بھائی ہیں دو ڈاکٹرز ایک امریکی بینک کا نائب صدر رہا ایک بھائی ریسٹرانٹ آپیٹنگ کمپنی کا کنٹرولر ایک ریسٹرانٹ چین کا شراکت دار رہا میرا کوئی بھائی میرے زیرے کفالت نہیں رہا گلوورتہ 18 سال میں بھائیوں نے 70 ملین ڈالرز کی فرنچازز اور اساسے بنائے 70 ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری میں 7 ملین ڈالرز بینکوں سے حاصل کردہ کرز تھا